سو ایر آج سے ایک سیریز شٹارٹ کرنے والے ہیں یار میں ٹورنمنٹ کے جتنے بھی میں جیتوں گا ان کو یار میں دکھانے والا ہو اپنی ویڈیوز میں سو ایر فٹا فٹ سے بڑھتے ہیں یار فائٹ کی طرف میں سو یار فائنلی آ چکے تھے ہمارے سامنے تین بندے ایک ٹرائو تھا جو کی ہمارا بھی ایک ٹرائو تھا لیکن ہمارے ٹرائو کے پاس پورے لیول میکس کا شیلڈ تھا اور یار جو میرا ایک ٹیم میٹ تھا ڈارک رائی وہ اس توسری سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تھوڑا رینج لے کے تاکہ کسی ایک بندے کو ڈاؤن کیا جا سکے اس کے بعد ہم سیدھا رش لے لیں گے میں اور ویزیبل فائنلی یار میرا ٹیم میٹ جو رہتا ہے وہ ایک جو کھڑکی پہ بار بار بندہ مو دکھا رہا ہوتا ہے اس کا مو توڑ دیتا ہے کے بعد ہم سیدھا رش کرنے کے لیے فائنلی جب میں رش کرنے جا رہا ہوتا تو مجھے فوٹسٹیپ آ چکے تھے دیوار کے پیچھے ایک بندہ جو پہلے پینک ہوکے گرنیٹ مار دیتا ہے اس کے بعد میں ایزیلی اس کو بہت زیادہ ڈیمیج دیتا ہوں تبھی یار کیپٹن والا یہ بندہ ایویٹی لگا دیتا ہے پر میں اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے بعد اس میگی والے بندے کو بھی ایزیلی ڈاؤن کر لیتا ہوں تو یار یہاں پر ہو جاتا ہے اپنا ون وی ٹو اس کے بعد یار جیسے ہم آگے جاتے تو یار یہ بندے لینڈ ہوکے آئے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ بھی ریزوریکٹ ہوکے تو اس کے بعد یار میں اس بندے کو بہت زیادہ ڈیمیج دیتا ہوں تھٹی تو فوٹی ایچ بھی بچا ہوا تھا یہ بندہ تو میں سیدھا رش کر دیتا ہوں بینا دیکھے ہوئے تو یار اس بندے کو ڈاؤن کرنے کے بعد اس کا ٹیمیٹ اوپر سے آ جاتا ہے تو یار میں جیٹ پیک لے کے سیدھا اندر چلا جاتا ہوں اس کے بعد میں واپس بھار آتا ہوں اور اس دوسرے ٹیمیٹ کو بھی ٹیک ڈاؤن کر لیتا ہوں تو یار جیسے میں بوٹ لے کے اندر زون کے اندر آتا ہوں تو یار سامنے میں دکھائی دیتا ہے ڈوو جو کہ یار میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی وہ ایم کیار کے ایبیلیٹی لگا دے تو اس کے بعد میں اس کو ایزلی ٹیک ڈاؤن کر لوں گا تو وہ ایسا ہی کرتا ہے اور ایم کیار کے ایبیلیٹی لگا دیتا ہے اس کے بعد میں کیپٹن کے ایبیلیٹی سے اس کو فینش کر دیتا ہوں اس کے بعد سامنے میں اس کا جو ٹیمیٹ دکھا دیتا ہے تو میں سوچ جیٹ پیک لے کے جاؤں گا پر میرا ٹیمیٹ اس کو پہلے ہی فینش کر دیتا ہے تب ہی پیچھے سے دو بند آتا ہے پر ایک بند کو میرا ٹیمیٹ مار دیتا ہے اور دوسرے کو میں مار دیتا ہوں اس کے بعد ہم زون میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے کی طرف ایک ڈوہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم کو بہت گندہ والا ڈیمیج دے رہا ہوتا ہے پھر بھی ہم کیسے نہ کیسے بچ جاتے ہیں اور لاس زون میں ہیل بھی کر لیتے ہیں سامنے جو ایم کی آر ہوتا ہے اس کو میں ڈیمیج دیتا ہوں تب ہی پیچھے سے مجھے اور تگڑے والے فٹسٹیپ آتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں بندہ کبر سے باہر آ چکا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیمیج دیتا ہوں پر میرے کنٹرول چینجنگ کی وجہ سے میرے سکوپ کھل جاتا ہے کیونکہ میں جمپ کا بٹن دبا رہا تھا پھر بھی میرے سکوپ کھل جاتا ہے پر ہمارے دو ٹیم میٹز جندہ تھے جو کہ اس بندے کو ایزی لی ٹیک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے چودہ کل کے ساتھ اس ٹورنمنٹ کو بہترین طریقے سے جیت لیتے ہیں جہاں پر ہو جاتے ہیں میرے ساتھ کل سہر ملتے ہیں کسی نئی انٹرسٹی ویڈیو میں تب تک کل کیپ گرینڈنگ بائی بائی گائز